السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں وہیں بیرے میں ہمیشہ خوش آباد رہیں آمین ابھی ہو رہا ہے دس بجے کا ٹائم اور جو ہے پاپا یہاں پر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں میں نے بھی ابھی طرح اپنے کام ختم نہیں کی ہے بس جو ہے بھائی کے جانے کے بعد برطن دھولیے تھے میں نے اپنے کام کرتی ہوں کیونکہ اگر میں نے اور لیٹ کرا تو گھر بھی بھی زیادہ ہوتی جائے گی ویسا دھوپ کے سن میں آدھی آ چکی ہے اس لیے میں نے پہلے ہی برطن دھولیے تھے جب دھوپ نہیں آئی تھی تو بس جلدی سے میں اپنے کام کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چلپائی میں نے سیٹ کر دی ہے صوفہ نہیں کیا ہے ابھی سیٹ اور کیسے سفائی بھی نہیں ہوئی ہے اور اپر سے کوئی بھی چیز میں نے سیٹ نہیں کیا آپ کو بتا ہے میز ہماری سب سے زیادہ پھیلی بھی ہوتی ہے اور اس کو سیٹ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک ایک چیز میں چھوٹا ہوتا ہے کہ اپنی چگہ پر رکھنے پڑھتی ہے جو بھوکلے رکھتی ہوتی ہے ان کو بھر کے فیلز میں رکھنا ہوتا ہے تو اس کو بھی ابھی سیٹ کرنا ہے اور آپ باہر دیکھ سکتے ہیں جب سکتے ہیں کہ اس نے کڑک سب سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں اور گرمی میں مکسے بھاہر جھاڑو بھی نہیں لگے گی لیکن بھاہر سے جھاڑو نہیں لگاؤں گی تو تین چار بجے تک بھاہر سے جھاڑو لگاؤں گی بس کچھن کی اور دونوں کمروں کی سپائی کر دیں اور پاپا جو یہاں پہ بیٹھ کے اپنا کام کرنا ہے اسلام علیکم والیم السلام ہاں کیا سہت رہے ہیں پاپا آپ یہ میں یہ لائٹ بنا رہا ہوں یہ زیادہ لائٹ زیادہ جاتی ہے ایک لائٹ اور بنا لیتا ہوں ہاں ہاں اندھیرہ ہو جاتا ہے اندھیرہ بہت ہو جاتا ہے کیونکہ جو لائٹیں وہ دیکھ ہو جاتی ہیں چارچیں ختم ہو جاتی ہیں تو کتنی دن لگے آپ کو یہ پہنے میں کیونکہ ابھی مجھے پہائی بھی کر رہی ہیں اس میں دیلیں گے دس کمرہ میں لگیں گے بس صحیح یہ پھر میں آپ پر کی سیٹنگ کر لیتی ہوں اور دوسرے کمرے کی سفائی کر لیتی ہوں ہاں اسے سفائی کر لیتی ہوں اس نے یہ بندہ رہی کی مجھل دائٹ ہوگی ہے پھر خوابی کا کام ہوتا خوابی سے دوسرے بھی کری ہاں پاپا نے یہاں میں خوابیا گرام کرنی کی جو رہاں کھا ہوا ہے یہ ایک نگرام ہوگا پاپا یہ ہاتھ سکتے ہیں اس کو پیٹ کریں یہ پیٹ کاؤیا شکرو ہے آپ کی یہ کاؤیا سے گرم کاؤیا پر گرم کروں گا کاؤیا پر گرم کروں گا لہاں یا ہمارے کا اٹھال دو ایران اپنا کام پر میں اپنا کام کریں میں جو اسے ٹیبل سٹ کر لیتی ہوں یہاں سے ہی ہی اپنا کام میں اور یہ دو بوتیں بھر لیتے ہیں کیونکہ ہم دے اس کمرے سے بھی ساری سفائی ہو چکی ہے اور سہن تو میں شام میں ہی کروں گی کچن کی بھی میں نے ساری سفائی کر لیا اور ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں یہاں جوئے پودے رکھے ہوئے تھے لیکن دھوپ بہت کڑا کاری ہے جس کی وجہ سے میں نے اٹھا کے یہاں چھاؤں میں رکھتی ہیں یہ دیکھیں یہاں یہ ہے کہ دھوپ بھی نہیں لگے گی ان کو زیادہ آدھا گھنٹا ویسے دھوپ میں رکھے ہوئے تھے اب میں نے یہاں رکھتی ہے اور ان کو پانی بھی دیا ہے ابھی میں نے پاپا نے بولا ہے کہ ان کو صرف ایک دن میں ایک دفعہ ہی پانی دینا ہے تو بس میں نے کل دیا تھا اور آج دے رہی ہوں اب روزانہ ایک ہی دفعہ دوں گی سہیتا یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی جو مجھ سے نیچے بھی گر گیا اب ان کو رکھے رہن دیتے ہیں ہوا میں اور یہاں جو مجھے لگتا ہے پاپا کی لائٹ بھی بن چکی ہے پاپا لائٹ بن گئی آپ کی لائٹ بن گئی ہے چلا آکے دکھائیں کبنیٹ ہو گئی ہے ہاں ویسے دکھنے میں بھی صاف ستری لگ رہی ہے ایسی گھر میں بنا لیتے ہیں پاپا لائٹ چلا نا اس کو یہ بٹن لگا ہے چھوٹا سا ہاں دیکھیں کتنی تیز لائٹ ہے پورے کمرے میں تو اسی سے لائٹ ہو جائے گی کمرے میں نہیں تو کئی اٹھا کے لے جانے کے لیے ٹھیک ہے جیسے کچھن میں لائٹ نہیں ہوتی نا شام میں ہاں کچھن میں نہیں ہوتی ہے جیسے واشروم بھی جا سکتا ہے اس کو لے کے ہاں چلیں اچھا کیا بنایا کے فائدہ ہی ہو گیا کیونکہ چیزیں تو ہمارے پاس رکھی بھی تھی جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ہاں دیوار پہ بھی لگ سکتی ہے ابھی ہو رہا ہے دوکھر کا ٹائم اور دوکھر میں پاپا بول رہے تھے کہ میں آپ کو تنگلی کروں گا باہر سے روٹی لیاوں گا تو آپ کو گھر میں بھی نہیں لگے گی کچھن میں بھی نہیں جانا پڑے گا دھوپ اور گھر میں بہت زیادہ ہے کچھن میں جلا ہو گئے تو گھر میں بہت لگے گی چلو موڑی سی دو لانی ہے پڑھا ہوں پانچ منٹ لگیں گے بس صحیح تو چلیں ابھی ہم جلدی سے کھانا کھاتے ہیں ابھی میں آیا ہوں باہر سے اور باہر سے لے کر آیا تھا سبزی سبزی اس وقت نیہ کاٹ رہی ہے چربائے بیٹھی ہوئی اور دوسری یہ ہے کہ آج جو انا آج اتنی گرمی ہے کہ گرمی کی وجہ سے پسینے اتنے آ رہے ہیں بار بار پسینہ آنا بار بار مہت دھونا دل کر رہا تھا کہ بس نہانے کو دل کر لے دو دفعہ نہ لے اب بار بار پانی ڈالتا رہے تو نیہا بھی بیٹھی ہوئے یہاں پہ اور سبزی کاٹ رہی ہے میں نے بھی تھوڑا سا کام کروایا تھا اور بھی کام کرنے ہیں اور آج اتنی مکھی آ رہی ہیں کہ اس وقت سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے دھوپ تھی یہاں پہ دھوپ میں مکھیا نہیں تھی لیکن اب جب سے یہ چھائیں آئی ہیں تو مکھی یہاں پہ اتنی آ رہی ہیں کہ یہاں بیٹھنا بھی بہت دشوار ہو رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیا کٹ رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں شام کے لیے کیا پکا رہے ہیں یہاں بیٹھی ہوئے نہیں ہے چرپائی پہ اور سبزی کافی ساری کر چکی ہے میں لائے تھا یہ بھنڈی ہری ہری کیونکہ تازہ بھی موسم ہے تو ہری ہری بھنڈی مل رہی تھی میں نے سوچے چلیں بھنڈی لے لیتے ہیں کیونکہ روز روز جو ہے نا گوش بھی کھا کے دل بھر گیا تھا وہاں سامنے میں نے ہری مرچی کاٹ کے رکھی ہوئی ہے نیہ کا یہ کاٹ رہی ہے اس کے ساتھ اس کے بعد پھر میں بھی کٹواؤں گا کیونکہ تقریباً پونے چھے بجے کا ٹیم ہو رہا ہے اور پھر یہ پکا یہ جلدی پک جاتی ہے اتنا ٹیم نہیں لگتا ہے اور مکھیوں نہ اتنا دم کیا ہوا ہے کہ یہاں بیٹھنا بہت مشکل ہو رہا ہے جلدی کاٹتے ہیں اور پھر پکانے کی بھی تیاری کرتے ہیں سبزی کاٹنے کے بعد نیہاں لگا رہی ہے سہن کے جھاڑو اور یہاں پر اس وقت ساری جھاڑو لگ چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس لئے جو کل گھمڑے رکھے ہوئے تھے وہ آج دفیر میں اٹھا کے نیہاں نے وہاں سامنے رکھ دیئے تھے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ نیہاں لگا رہی ہے جھاڑو وہاں سامنے گھمڑے رکھ دیئے تھے اس لئے کہ وہاں پر چھائیاں آ رہی ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ روزانہ عبدالفیر میں یہاں سے ادھر اور ادھر سے ادھر رکھا جائے گا تو تھوڑی سی مشکل تو ہوئی گی لیکن ان پودوں کی تھوڑی حفاظت ہو جائے گی اور دوسرا یہ یہ بھی ہو جائے گا کہ نیہاں جیسے ان کو اٹھا کے وہاں رکھے گی تھوڑی کسرت بھی ہو جاتی تھوڑی سی صحت بھی بنے گی کم سے کم وزن اٹھانا اور رکھنا تو انسان اس سے یہ ہوتا ہے کہ موٹا بھی نہیں ہوتا ہے تندرس رہتا ہے تو ابھی وہاں سے اٹھا کے میں ان کو یہاں پہ رکھتا ہوں تاکہ یہاں پہ اچھے لگیں گے کیونکہ وہاں بھی کچھرا جائے گا صفائی ہوگی وہاں سے تو پہلے میں ان کو یہاں پہ لے کر آ جاتا ہوں میں نے جو سہین کی ساری جھاڑو لگا لی اور میں بھی فریش ہو چکی ہوں تیار ہو چکی ہوں یعنی کہ ہاتھ مدھولی آپ ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے اور پاپا کچھن میں کام کر رہے ہیں کیونکہ پاپا نے بولا تھا آپ جھاڑو لگا لیں میں جو اتنے باقیوں کا کام کر لیتا ہوں پاپا یہاں پہ ہری ہری بلکل اتنی ڈاک ہری لگ رہی ہے نا یہ ویڈیا میں بھی اتنا اچھا کلار آ رہا ہے اس کا لیکن یہ تو پکنے کے بعد یہ اچھی لگے گی نا ابھی تو کچھ ہے کتنی دیر لگے گی ویسے اس کو پکنے میں پھر میں اس کے بعد روٹیاں پکاؤں گی لیکن کھانا تو جب بھی کھائیں گے نا جب بھائی آئے گا چلے ٹھیک ہے آپ کام کریں ہوا جیسی چلنے لگی ہے اسمان میں بھی بادل آ چکے اس طرف جو زیادہ گھنے بادل ہیں یہ دیکھیں اس طرف تھوڑے سے کام میں اور اس طرف بھی زیادہ گھنے بادل ہیں لیکن یہاں بیچ کا حصہ جو خالی پڑا ہے یہ جو بارش کے بادل ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ بارش آئے گی کیونکہ گرمی جس طریقے سے تھینا آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئے گی ابھی جو رات کا ٹائم ہو رہا ہے اور کھانا بھی ہمارا بن چکا ہے اور آپ دیکھیں رات کے اندھیرے میں ہمیں کھانا کھانا پڑتا ہے روزانہ ایک لائیڈ یہ جل رہی اور ایک یہ جل رہی اور اس سے صرف اتنی سی روشنی ہوئی ہے اب اتنی ہی اندھیرے میں ہم کھانا کھائیں گے اور بھائی بھی کام پہ سے آ چکے ہیں بھائی جو اوپر چھت پہ دیکھ رہے ہیں کہ اسمان میں دیکھ رہے ہیں کہ بارش آئے گی یا نہیں کیونکہ بادل بھوت گہرے ہو رہے ہیں اس وجہ سے انتظار کر رہا ہوں بارش کب آئے گی کب میں جھاڑو لگا ہوں جھاڑو لگاتے لگاتے ہی پاگل ہو جاتے ہیں نا انتظار کر رہا ہوں بارش آئے گی تو میں بائیک بھی اندر کر لوں گا اور چھپائے کی تیارے بھی کر لوں گا اچھا ہے کہ آپ کو آنے کا انتظار ہے یا دکھ ہے دکھ بھی ہے اور انتظار بھی ہے مدہ بھی آتا ہے بارش میں نانے کا اچھا چلے پھر کھانا کھاتے ہیں پہلے سے ہی پھین لوں گا جیسے ہی بادل گرچیں گے ہاں چلے کھانا کھائیں پھر ہوگ لگ رہی ہے کب سے کھانے جائیں ہاں بس آپ کپڑا بچھا ہے میں سامان بغیرہ لے کے آتی ہوں نہیں کپڑا بچھا ہوں اچھا بچھا ہوں تو ابھی ہم نے کھانا کھا لیا اور بھائی بھی ہاتھ میں دھو کے تیار ہو گیا کھانا کھانے کے بعد میں بھائی کو ایسی تنگ کیونکہ بھائی مجھے بھوک لگ دیئے بھوک تو خیر بھی لگ دیئے لیکن تھنڈا یا پھر چٹ پٹا کھانے کے بھوک لگ دیئے کیونکہ تھنڈا پیئے ہوئے اور چٹ پٹا کھائے ہوئے بھی کافی جو دھر میں پکتا ہے بس وہ ہی کھاتے تو اس لیے میں بھائی کو بول ہوں آپ باہر سے بوتل شوتل یا پاپڑ یا اور کچھ لے آئیں جو آپ کو صحیح لگے باقی آپ لائیں گے لے تو آم گا لیکن مجھے بتا ہوگی تو لے کے آم گا کیا لے کے رہا ہوں دیکھیں اسٹنگ بوتل لیا ہے آئسکریم لیا ہے لے س لے آئیں باقی جو آپ کو سمجھ آئے لے آتا ہوں اسٹنگ بوتل لیا آئسکریم لیا تو لے س پاپڑ بھی لیا تو اور تیری ملک بھی لیاتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں تو کیا ہوا ہے آپ کے پاس ابھی پرسو تو آپ کو ہفتہ ملا تھا ہفتہ ملا تھا لیکن خرچ کر دیا نا وہ جمع بھی کر لیا پیسے پاپا بھی لیا آپ جائیں اور جلدی سے لے کے آئیں یہ ہے کہ ہم تینوں ملکے بیٹھ کے کھائیں گے نہیں میں ملاک کر رہا ہوں میرے پاس پیسے آئے گئے میں لیا ہوں اپنے پیسو کی چلو صحیح میں جاتا ہوں اور دیکھیں بھائی بھی بس لے کے آگئے ہیں ابھی میں پوچھتی ہوں کہ کیا کیا لائیں کیا کیا لائیں بھائی آپ لیا تو آیا ہوں دو تین چیزیں لیا ہوں لیکن وہ نہیں ملی جا ہوتا ہے آئسکرین نہیں ملی اسٹین بوتل بھی نہیں تھی یہ والے کین تھے چلو یہ بھی اسٹینگ ہے نا اسٹینگ ہی ہوتی ہے یہ بس سلور پیکنگ میں ہوتی ہے اور وہ پلاسٹک کی تکیں چلو یہ بھی ٹھیک ہے اور کیا لائیں اور ایک لے سپاپڑ ہیں اور دو لے ری صحیح آپ نے تو میرا دل کی بات پوری کر دی چار سور پہ اتنے مہنگی کوئی آتی ہیں چیزیں مہنگی ہوگئے اسی لئے چلو ٹھیک ہے پھر بیٹھ کے کھانا یہ کھاتے ہیں کھانا تو نہیں یہ کھاتے ہیں اور پاپا کے لئے بچا دیں گے کیونکہ ابھی آرام کر رہے ہیں تو بات میں دیں گے صحیح ابھی جو میں نے ساری چیزیں نکال لیں اور یہ سب سے پہلے ہیں اسٹینگ کے دو کین جو کہ پھر تھنڈے آخر ہیں اگر ہم نے دیر کی تو یہ گھرہ ہو جائیں گے یہ ہے کہ ہم اس کو فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں پینی تو ابھی ہے اور یہ لائے ہیں بھائی دو لیس کے پیکٹ جو کہ میں نے بول کے مانگوائے تھے اسٹینگ کی بوتل مانگوائے تھی لیکن اور دیری ملک یہ بھائی اپنی طرف سے لائیں یہ دیکھیں مجھے تو ایسا بھوت پسند ہے سب چیز ہے کھانے کا بھی بہت چھوک ہے کیونکہ بھائی 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 بھی ایسی چیزیں کھانے کو میں خودے نہیں کھاتا پہلے چھوٹا تھا تو یہ لے پاپا کھالیا کرتا تھا لیکن اب تو کھارتا ہے کبھی کبھی مگا لیتا ہے تو اسے لائے کبھی کبھی دیری کرتا ہے ایسی چیزوں کا روز روز ہی نہیں کرتا ایک میں کھولتیوں ہمیں دیکھنے پہلے چیزیں چیزیں آپ سنچ رہوں گے آپ سنچ رہے ہیں پیپا نے ہمارے ساتھ کیوں نہیں سنچ رہے ہیں آپ سنچ رہے ہیں سنچ رہے ہیں آپ سنچ رہے ہیں کبھیوں کوisko اپس ٹھوٹا ہوں خطہ کریں جب بچا ہوں گے پاپا سے جب نہیں دیں تو صبح دیں گے تو چلیں اب ہم کل آر کریں ساری چیز ہے جب ہمیں ہالی اینجوری کرتے ہیں ہم آپ میں بچائی اور چیز ہے ہالیں بھی تم بزایا اور پاپا کے لئے بھی practical بچائی ہے ہم ہم کریں تصور لے جانے والی اور رات بھی ہوئی ہے اس ویڈیو کو میں یہ نہیں آئند کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نظر ہے ہماری ویڈیو کہ کیا نہیں نہیں کرتی سبب کریں مشاہ اللہ اپنی فیصلی اللہ اپنے